اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوسٹوں کے سب چیٹھاک ہوں گے دوستو دوستو آج پھر ایک اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ریلیٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام سے ریلیٹڈ عثمان ڈار صاحب نے ابھی تقریب کی ہے ابھی ایک سپیچ کی ہے تو وہ ابھی آپ سے میں شیئر کروں گا ابھی تھوڑی دن پہلے جیسے کہ میں نے ابھی سسٹم آن کیا تو تھوڑی دن پہلے ہی وہ اپلوڈ ہوئی بھی تھی تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اور بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس پروسس میں تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے بلکہ تھوڑا سا نہیں کافی سارا ڈیلے آ رہا ہے تو بہت اچھی اور گڑنی اس کے ساتھ حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ عثمان ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں سے کالز مس ہو گئی تھی یا کوئی کسی وجہ سے کال نہیں پک کر سکے ایک تو دس لاکھ کالے کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو دوبارہ کال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ کہ جن لوگوں کو کالز آ رہی ہیں جن کو کال کر رہے ہیں آپ لوگ کرنڈی کرنڈی ایک تو جن نمبر سے کالز آئیں گی وہ نمبر سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ان نمبر سے کال آئے تو بلکل مس نہیں کر رہی اور دوسرا جب کال آئے تو بلکل پریپیئر رہا کریں تیار رہا کریں کیونکہ فرسٹ کوئیسٹن جو ہوتا ہے ان کا آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کے بزنس آئیڈیا سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ بلکل کانفیٹنٹ ہو کے اس کا آنسر کریں کیونکہ اگر آپ کلیئر نہیں ہوں گے اپنا بزنس ڈیفائن کرنے میں کہ آپ کون سا بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ اس پوائنٹ کے اوپر اس سوال کے اوپر کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ کو آگے ایک پروسس کے لیے شوٹ لسٹی نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں دوسرا یہ کہ فیس ٹو سے متعلق انہوں نے خود گوڑ نیوز دے دی ہے وہ ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو میں نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اس ویڈیو میں نہیں ہے وہ اس کے پیج کے اوپر جائیں تو ایک اور ویڈیو میں ملتی ہے وہ کہ گوڑ نیوز ہے وہ بھی یہی ہے کہ جلد سے جلد اس پروسس کو کمپلیٹ کر کے اس کا نیکسٹ فیس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو دو باتیں ایک تو اسمان ڈار صاحب کی سپیچ جو بھی آپ کو سروں گا اس میں دو باتیں نوٹ کیجئے گا پہلی بات یہ کہ آپ کو کن نمبر سے کال آئیں گی وہ بھی میں آپ کو سکرین پر ساتھ ساتھ دکھا دوں گا ٹھیک ہے اور وہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کن نمبر سے کال آئے گی وہ کال آپ نے بھیس نہیں کرنی ان نمبر سے آئی وی کال ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ دس لاکھ بندوں کو کال آئے گی ٹینشن نہ لیں جن کو نہیں آئی ریلیکس رہے اور جن کو آ گئی ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں آئی نہیں ہے تو پھر انہوں نے کئی نہ کئی غلطی کی ہوگی انہوں نے اپنے بزنس ڈیفائن کرنے میں غلطی کی ہوگی ضرور ان کو آپ نے بزنس کے بارے میں ہی کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ بزنس کے بارے میں جب آپ کو لون ہی بزنس کے لیے دیا جا رہا ہے آپ اپنا کاروبار ہی ڈیفائن نہیں کر پا رہے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آگے پروسیس ہی نہیں ہوگی تو عثمان ڈار صاحب نے کیا کہا ہے اس پرابلم کے بارے میں تو آئیے چلتے ہیں ان کی سپیٹ کی طرف اور وہ سن لیں ذرا بھور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ پیغام کامیاب جوان کے ان نوجوانوں کے لیے ہیں جن کو ٹیلی فون کالز کی اور وہ کسی وجہ سے بھی ٹیلی فون کالز پک نہیں کر سکے بہت سے سوالات تھے کہ ان کو دوبارہ کال آئے گی یا نہیں آئے گی پہلے تو جو لوگ جن کی کالز مس ہوئی ہیں وہ کال سینٹر سے اگر رابطہ کرتے ہیں بینک آف پنجاب سے بینک آف خیبر سے نیشنل بینک آف پاکستان سے تو ان کے اپلیکیشنز پروسیس کر دی جا رہی ہیں ادر وائز وہ تمام میرے نوجوان جن کی کالز مس ہو چکی ہیں پہلے تو آپ ان نمبرز پہ جو آپ کو میرے میسج کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کا یہ نمبر ہے آپ نے یہ اٹھانا ہے بینک آف پنجاب کا یہ نمبر ہے آپ نے یہ اٹھانا ہے بینک آف خیبر کا یہ نمبر ہے کائنڈلی کال آئے پک کریں اور جو بھی آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں مجھے امید آپ اس کے جواب بھی دیں گے آخر میں جو کالز مس ہو گئی ہیں جیسے ہی دس لاک کالز ہم کمپلیٹ کریں گے اس کو فرنٹ اینڈ سکریننگ کو کلوز کرنے میں پھر وہ تمام نوجوان جن کی کالز مس ہو چکی ہیں وہ سارا ڈیٹا کٹھا کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر موقع دے گا اور یہ میں نے خصوصی پرمیشن لی ہے بینک سے کہ وہ آپ لوگوں کو کال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے گبرانا نہیں آپ کو ٹیلی فون کال آئے گی کامیاب جوان کامیاب پاکستان بہت شکریہ جی دوستو تو یہ کی آج کی اپ ڈیٹ تو انشاءاللہ جیسے نئی اپ ڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ لوگوں کو انفارم کرتا رہوں گا تو اس لیے ہر ویڈیو کو سب سے پہلے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھ گولے گا ویڈیو کو لائک تو آپ کر دیں اور جب آپ سبسکرائب کا وڈن دبائیں گے تو گھنٹی کا نشان آئے گا پیس کر کے گھنٹی کا نشان دبا کے all options select کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا میں آپ کو نوٹفیکیشن بھیج دوں تو ملتے ہیں اس طرح کی نئی اٹرسٹنگ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ وآل